امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہو میں نے کہا جی بالکل کرتے ہیں مجھے کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر کے بعد آپ بتاؤ سب سے بڑی فقی امام ابو حنیفہ ہے میں نے کہا نہیں امام ابو بکر ہے کہتا ہے ان کے بعد امام ابو حنیفہ ہے میں نے کہا امام عمر ہے مجھے کہتا ہے اس کے بعد امام ابو حنیفہ ہے میں نے کہا امام عثمان ہے مجھے کہتا ہے اس کے بعد میں نے کہا امام علی ہے کہتا ہے جب اللہ کے نبی کے بعد یہ چار بڑے بڑے فقہات تقلیب ترتیب میں موجود تھے تو تم ان کی بجائے تقلیب ان کی قتلے تھے میں نے کہا ان کی قتلے تھے تو تم نے اعتراض کرنا تھا ان کی کی ہے اعتراض تو کیا مگر اعتراض کی گنجائش نہیں ہے وہ یہ کہتا ہے جی وہ کیسے میں نے کہا نبی کے جانشین حضرت امام ابو فقر صدیق رضی اللہ انہو کا نام ہے تو میرے پیغمبر نے جو علوم پیغمبر کو خدا نے دی خدا نے اپنے پیغمبر نے اپنے جانشین کو دے دی ہے صدیق اکبر کے پاس علوم نبوت کے ہیں صدیق کے جانشین کا نام حضرت امام عمر ہے امام عمر کے پاس قرآن بھی ہے امام عمر کے پاس حدیث بھی ہے صدیقی علوم بھی ہے امام عمر کے پاس امام عثمان کرو ان کے پاس قرآن بھی ہے حدیث پیغمبر بھی ہے صدیقی فروقی علوم بھی ہے امام عثمان کے بعد علی کرو علیہ المتضاء کے بعد قرآن کریم بھی ہے حدیث پیغمبر بھی ہے علومِ صدیقی بھی ہیں علومِ فروقی بھی ہیں عثمانِ قلیم و عثمانی بھی ہیں علی سب کے علوم کا جامعہ ہے اس لئے میرے علی مکہ مگرمہ سے جلے تو مدینہ ہے پیغمبر کے پہلے جانشین ابو بگر آج بھی مدینہ میں ہے پیغمبر کے دوسرے جانشین عمر ہے وہ بھی مدینہ منفرہ میں ہے جسرے جانشین عثمان ہے وہ بھی مدینہ منفرہ میں ہے چوتھے جانشین علی ہے وہ مدینہ میں نہیں ہے علی مکہ سے جلے تو مدینہ مدینہ سے جلے تو گوفہ آگر بجا کیا ہے علی المتضاء کو بھی تو خدا مدینہ میں رکھ سکتے تھے علی المتضاء کو مدینہ سے خدا گوفہ کیونہ ہے امام ابو بکر مدینہ ہے امام عمر مدینہ ہے امام عثمان مدینہ ہے علی المتضاء نے گوفہ کی وجہ ہے مکہ مدینہ منورہ کی وجہ ہے گوفہ کو تعمیم گوفہ جو شہر بنا علی مدینہ کو چلے تو گوفہ چلے گے اور قفہ شہر کون جدا اپنی مجزی سری بنا اور عمر بن خطاب نے حکم دیا ہے سعید بن ابی وقاس نے بنوایا ہے عمر بن خطاب کون ہے کہ جن کے بارے میں اعلان نبوت ہے کہ ان اللہ جال الحق کا علاہ السانی عمر اوقت گلی عمر سوچتے بھی ٹھیک ہے عمر بولتے بھی ٹھیک ہے قفہ عمر کی سوچ کا نام ہے قفہ عمر کی فکر کا نام ہے قفی کی رضیانیت عمر نے حکم دیا ہے سعید بن ابی وقاس نے قفہ کو تعمیر کیا ہے عبداللہ بن مسعود نے آباد کیا ہے علی المرتضی مدینہ کو چھوڑ کے گفائے ہیں میں بتانی یہ لگا تھا ہم نے امام آدم اب حریفہ کے حکوم آیا میں نے کہا صدیق جانشین پیغمبر ہے عمر جانشین صدیق ہے اس دباق جانشین فاروق ہے علی جانشین حضرت عثمان ہے انہیں سب کے علوم کا مجمع علی المرتضی ہے انہیں سب کے علوم کا خدانہ علی المرتضی ہے اور اسی بات کو میرے پیغمبر نے سمجھایا اگر تم نے فاروقی علوم لینے ہیں علی کے در پہ آؤ علوم پیغمبر لینے ہیں علی کے در پہ آؤ کیونکہ یہ سب کا ساتھی ہے علی المرتضی نے فاروق کو دیکھا علی المرتضی نے صدیق کو دیکھا علی المرتضی نے پیغمبر کو دیکھا یہ سب کا شگت ہے یہ سب کا ساتھی ہے سب سے بلوم لینے ہیں میرے نبی نے فرمایا مجھ محمد مشہر علم کہتے ہیں علی کو شہر علم کا دروازہ کہتے ہیں آج بھی دیکھ لیں شہر علم نبی مدینہ میں ہے اور شہر علم کا دروازہ علی کوفہ میں ہے شہر علم نبی مدینہ میں ہے اور شہر علم کا دروازہ علی بولو نا شہر علم کا علی دروازہ کہاں پر ہے کوفہ میں بتاہیے رہا تھا امام مریفہ کو کیوں لیا ہے میری دلیل میں ترہا توجہ رکھنا نبی کے علم صدیق کو ملے ہیں صدیق کے علم عمر کو ملے ہیں عمر آل العثمان کو ملے ہیں عثمان علم علی کو ملے ہیں علی المرتضاء مدینہ صحیحAt و کوفہ ہے یہ کوفہ پونک سے جگہ ہے جو علی کی جائے شہادت ہے ابو حریفہ کی جائے بلادت ہے علی المرتضاء کی جائے بولو نا علی المرتضاء کی جائے اور حضرت امام ابو حریفہ کی جائے بلادت ہے آپ پیالا بیان سننے ہیں نا پہلا اور میں دوسرے بیان کر رہوں میں نو ب저 سرگودہ سے بیان کر کے چלوں آپ تو پہلا بیان سو گئے اور میں رات چار بجے سو گئے کتنے بجے چار بجے فجر کی نماز پڑھ کے سو گئے آپ میرے کل کی مصروفیت دیکھ لیں اور فجر کے بعد میرا دوسرا بیان ہے آپ کا پہلا بیان ہے تھکنا مجھے چاہیے آپ کو تھکنا چاہیے بتائیں کہ میں چار بجے سو کر کتنی نیت بری ہوگی مطالعہ بھی کی ہے اور ہستے میں گاڑی بھی کی ہے مطالعہ بھی کی ہے مہمان بھی نمتائے ہیں میٹنگ بھی کی ہے بیان بھی کی ہے اور آپ کی بات بوجود ہو آپ اس کے بعد گرمی میں گھر چلے جائیں گے آرام فرمائے گے اور ہمارے اس کے بعد پھر تین مجھے بیان ہوگا نیک جگہ میں پھر وہ آرام فرمائے گے ہمارے امارے کے بعد دارن قبیر علاہ وڑا پھر وہ لگے رہیں گے ہمارے شاہ کی بیان ایک اور بات جگہ بیان ہوگا پھر وہ آرام کریں گے ہمارے سوری کی جگہ اور ہوگی تو تھکنا مجھے چاہیے آپ کو چاہیے میں کہے تو اللہ تمہیں یہ درد عطا فرما دے درد کے بغیر بندہ دنیا میں چل نہیں سکتا میں جہاں میں ترشید کراجی میں تھا ان کا خطابت اور گورس چلنا تھا مفتیہ قلبابا صاحب فرمانے لگے ہاں میں نے آپ کا سبق رکھا ہے میں نے کہا میرا نا تو مشکل ہے میرے شاگرد ہے مونہ رزوان عزیر میں انہیں بھی جواتوں وہ پڑھا دے گے انہیں دو تر کا سبق پڑھایا میں جب بہن کسی مقصد کے لیے پہنچا تو بیروں کٹھے ہوگے مجھے فرمان لگے بھئی ہماری خطابت میں گورس ہے کہ اس میں تو بھی سبق پڑھا دو میں نے کہا میں سبق پڑھا نہیں سکتا مجھے کہتے کیوں میں نے کہا یہ کہ تمہارے خطابت فرم کا نام ہے ہمارے خطابت درد دل کا نام ہے درد دل پڑھایا نہیں جاتا درد دل دی آ جاتا درد دل پڑھایا نہیں جاتا درد دل دیا جاتا ہے یہ باتیں آج آپ کو سمجھ نہیں آنی یہ سمجھتا پڑھا نہیں یہ بندہ دنیا چھوڑ جائے پھر لوگ کے دیار بات تو ٹھیک ہے اللہ آج بھی تو ٹھیک تھا لیکن زیدہ کی بھی لوگ گالیاں دیتے ہیں اور موت کے بعد قدر کرتے ہیں ہمارا تعلق گالی یہ قدر سے نہیں ہے ہمارا تعلق تو مشن سے ہے نا اللہ مجھے اور آپ کو درد دیتے ہیں عطا فرمائے آپ نے سنائے نا حضرت مولا علیہ نبول اللہ مرکتوں کے بارے میں کہ رات کر میں جاگ رہے تھے آلیہ محترموں نے پوچھا حضرت نید نہیں ہاتی فرمائے نید کیوں نہیں ہاتی وہ نے کہا میں رات کو کیوں آپ جاگتے ہیں فرماتے ہیں جو درد مجھے ملے وہ تجھے مل جاتا تو رات کو ایک نہیں دو جاگنے والے ہوتے ہم بھی کہیں کہ اللہ اس قوم کو درد عطا فرماتے ان کو مسئلہ کا درد دے دے اور خالص مسئلہ بیان کرنے کی تفیق عطا فرما دے ادیادان و سنت والجماعت کا پلیٹ فارم بلکہ خالص پلیٹ فارم ہے اس میں کوئی بلاوٹ کسی قسم کے لئے ہے نہ فرقی نہ فرقہ نہ باطلی نہ باطل نہ کفری نہ کفر کوئی بھی نہیں ہے ہمارا خالص سبیت ہے اللہ میں خالص سبیت کو لے کر چلنے کی تفیق عطا فرمائے میں بتائیے رہا تھا اب بات سمجھائیں حضرت امام عاظر کو حریفہ کی جائے بلادت علی المرتضی کی جائے شہادت علی المرتضی علوم کو لے کر وہاں پہنچے اللہ نے امام حریفہ کو پیدا فرما دیا اب علی المرتضی رضی اللہ عنہ کا تخت گفہ میں ہے جب علی المرتضی امیر المومین گفہ میں رہتے ہیں تو پیغمبر کے صحابہ علی المرتضی کے مشیر ہیں وہ گفہ میں آئیں گے پیغمبر کے صحابہ علی المرتضی کے گورنر ہیں رضی اللہ عنہ جو پھر وہ گفہ میں آئیں گے جب اے پیغمبر کی سنت لے کر جو صحابہ دنیا میں پھیل گئے تھے ان کے اجتماع کا نام کوفہ ہے وہاں آئیں گے بھی وہاں جائیں گے بھی خوراسان والا بھی وہاں پہ یمن والا بھی وہاں پہ شام والا بھی وہاں پہ مکہ والا بھی وہاں پہ مدینے والا وہاں پہ جب وہ مرکز خلافت بنا ہے تو سب نے وہی آنا اور جانا ہے پیغمبر کی سنت ایک نے ایک لی ہے دوسرے نے دوسری لی ہے تیسے نے تیسی لی ہے یہ سب سنت جب لے کر پھیلیں گے اور پھر مقام خلافت میں آگے غلی کرے گے متضا رضی اللہ عنہ کے پاس کوفہ میں جمع ہوگے امام عریفہ کو خدا نے وہ جگہ دی ہے جہاں صحابہ کا آنا اور جانا تھا پیغمبر کی ساری سنتیں وہاں ملا کرتی تھی اس لئے امام عریفہ رحمہ اللہ تعالی وہ شہر کوفہ میں پیدا ہوئے میں اس لئے کہہ تو مدینہ اماری منظر ہے کوفہ اس منظر کا دروازہ ہے مدینہ اماری منظر ہے اور کوفہ اس منظر کا دروازہ ہے یہ میں تو نہیں کہہ رہا اس میں میں ایک کو نبی کی حدیث سلایا میں شہر علم ہو علی شہر علم کا دروازہ شہر علم مدینہ میں ہے اور شہر علم کا دروازہ علی علم مطضیٰ کوفہ میں ہے اچھا دوسری میں دلیل کہتو